ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اجاز احمد نیا دور پر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ امپورٹنٹ ویلوگ ہے کہیمت جائیے گا ہیڈ لائن آپ کو بتا دیتے ہیں یعنی رن ڈاؤن آپ کو بتا دیتے ہیں عمران خان اور بشیہ بی بی پر فرد جرمائد ہوگی توشہ خانہ کیس اچھے گواہان جو ہیں ان کو ان کے دائمی وران جاری ہو گئے یہ گواہان کیا ہے اور چار سیٹ کیا ہے ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے عمران خان کی خواہش بھی پوری ہو گئی توشہ خانہ میں ایک گواہ نامدد ہو گئے عمران خان انہیں کہاں گواہ بنانا چاہتے تھے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور گواہوں کی فیرس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے بیس گواہان ہیں نواز شیف ماف کیجئے گا توشہ خانہ کیس میں اور نیب نے وہ فیرس گواہان کے عدالت میں جمع کرا دی ہے نو مائی کے معاملات میں عمران خان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے عدالت نے جسمانی ریمانڈ دیا ہے کس عدالت نے دیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کیا کیسے ہیں اس کے بعد اس پر بھی روشنی ڈالیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ نیب ایک بار پھر مدد کو آ گیا کس کی مدد کو آیا سمجھ تو آپ گئے ہوں گے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے پی ایسل کے میڈیا رائٹس کے حوالے سے آج بولیاں لگی اور وہ میڈیا رائٹس فروخت ہو گئے کون ٹی وی رائٹس کسے جیتے کسے میں گئے یہ آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو آخر میں نوازشیب کے حوالے سے ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے ناظرین اب آتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانے بشاہ بی بی اور عمران خان پر آج توشا خانہ کی فرد جن باہت کر دی گئی دونوں نے صحت جنب سے انکار کیا فرد جنب کی نقون انہیں فرام کر دی گئی ہیں انہوں نے الزامات سے انکار کیا لی لیکن ساتھ جو چھے گوز جو شریک ملزمان ہیں جن میں ضروری بخاری جیول مصطفی نسیم شامل ہیں فرد شہدادی جن کی آج پتہ نہیں اربو روپے کی گاڑیاں اور زیادات زیادات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور مرزا شہداد اکبر جو نیپ کے حوالے سے عمران خان کے مشیر تھے اور سب کرتا دھتا تھے وہ شامل ہیں اس کے علاوہ ناری جو چار شیٹ سامنے آئی ہے وہ بڑی ایمپارٹنٹ ہے آہ چار شیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو بطور وزیراعظم غیر ملکی سربان سے ایک سو آٹھ طائف ملے انہوں نے اور گوشہ بی بی نے اٹھاون طائف خود رکھ لیے آہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی مالیت جو ہے وہ چودہ کروڑ اٹھاون لاکھ روپے تھی آچھا اس میں گھڑی کا تذکہ نہیں ہے وہ گھڑی جو جو آہ جو آہ کراون پرنس نے دی ہے دی توفہ میں اس کا تذکہ نہیں ہے یہ صرف آہ جولی سیٹ اور بات چھوٹے دیگر طائف ہیں پھر یہ کہا گیا کہ توشہ خانہ میں جولی سیٹ رپورٹ ہوا لیکن ملا نہیں روس کے مطابق پہلے وہ توشہ خانہ میں جبا ہونے ضروری ہے اس کے بعد آپ خرید سکتے ہیں لیکن آہ ملیٹری سیکریٹی کے لئے اطلاع دیدی نہیں ہے لیکن وہ آہے ملا نہیں ہے توشہ خانہ میں وہ ملا نہیں ہے یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے آہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بشہ بی بی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے من پرسند رقم لگوائی عمران خان اور بشہ بی بی نے جولی سیٹ کی مالیت نوے لاکھ روپے لگوائی نجی شخص سے قیمت لگوائی گئی دبائی کے ایک ماہر سے بھی رابطہ کیا گیا اور دونوں نے مل کر یعنی عمران خان اور بشہ بی بی نے مل کر قومی خزانے کو پندرہ سو تہتر میلین روپے کا نقصان پہنچایا آہ ملزمان نے سیت جنگ سے انکار کیا لیکن یہ فردہ جنگ میں با امپورٹن فردہ جنگ میں اور اس کے حوالے سے جو تمام دستاویدات تھے دستاویدی شادتیں وہ تمام بھی ریکارڈ تمام کا تمام نیب میں عدادت میں جمع کرا دیا ہے جو آہ 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 آگلی خبر ہے اسی حوالے سے وہ یہ کہ نیب نے آہ بیس گواہن کی ایک فیلس بھی پیش کر دی ہے عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے ملیٹری سیکریٹری کو سائفر کیس میں گواہ بنا لیا جائے لیکن نیب نے ملیٹری سیکریٹری کو یہاں گواہ بنا لیا ہے جو گواہان کی فیرست ہے اس وہ آپ کو ہم آگاہ کر دیتے ہیں بڑی دلچسٹ فیرست ہے آہ سوہی باباسی صاحب ہیں وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں ایک وعدہ ماف شامل ہے ان گواہوں میں سوہی باباسی صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے اس جیونیل سیٹ کی قیمت لگائی تھی نوی لاک روپیہ جو جبکہ وہ بہت زیادہ مہنگا تھا اسے کئی زیادہ مہنگا کئی کئی گناہ زیادہ مہنگا آہ اس کے علاوہ آہ سابق آہ ان کے جو ہیں آہ پی ایس امران خان کے آہ وہ بھی گواہ ہیں آہ یعنی آہ پلیٹیکل سیکریٹی وہ آہ پلیٹیکل سیکریٹی کہلے پی ایس کہلے ماف کیجئے گا آہ پرائیویٹ سیکریٹی آہ تھی کہ جی سابق ملیٹری سیکریٹی اور پھر اڈیپٹی ملیٹری سیکریٹی بھی گواہ ہیں عمران خان کی خواہش تھی کہ سابق ملیٹری سیکریٹری جو ہیں ان کو توشہ خانہ میں گواہ کے بجائے سیفر کیس میں گواہ بنایا جائے لیکن سیفر کیس میں پتہ نہیں انہیں گواہ بنایا جاتا ہے یا نہیں لیکن اس کیس میں انہیں گواہ بنا لیا گیا گواہ بنانے کی تو عمران خان کی خواہش پوری ہو گئی ہے کیس شاید مختلف ہے اس کے علاوہ ناظرین ڈپٹی کاؤسل جنرل دبائی اس وقت آدمی اس وقت کہ نہیں ابھی چند کچھ انسہ پہلے ان کو چند ماہ پہلے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ انہیں واپس اسحابات طلب کر لیا گیا اور آج کل یہ دفتر خارجہ میں ہم پوزیشن کر رہے ہیں یہ یہ چیف آف پروٹوکول تھے اس وقت جب عمران خان وزیراعظم تھے اور بعد دنہا پھر انہیں ٹراسور کر دیا گیا تھا ڈپٹی کاؤسل جنرل دبائی کے طور پر یہ گواہ ہیں اس کے علاوہ ان کے علاوہ جہے وہ دفتر خارجہ کے کچھ اور لوگ بھی اس میں گواہ ہیں لیکن ڈپٹی چیف آف پروٹوکول بھی اس گواہ میں شامل کیے گئے ہیں ڈپٹی چیف آف پروٹوکول پی ایم ہاؤس کے جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے وہ دفتر خارجہ سے تعلق رکھتا ہے باقی دہرہ دارے کا اپنا ایک ڈپٹی چیف آف پروٹوکول ہوا کرتا ہے خاص طور پر پی ایم آفیس کا اپنا ہوا کرتا ہے توشہ خانہ کے سیکشن افسران اور بعض کلیف بھی اس میں شامل ہیں پی ایم آفیس کے اسیسنٹ سیکریٹی پروٹوکول یعنی ذائر سرفاز وہ جو میں کہہ رہا تھا ڈپٹی چیف آف پروٹوکول مارک کیجئے کہ وہ اسیسنٹ پروٹوکول افسر تھی ان کو بھی اس کیس میں گواہ بنایا گیا ہے اور اب یہ امپورٹن معاملہ ہے اب یہ ادبت پہلی سے آگے بڑھے گا اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے مہینوں میں اس کیس میں جو اس کا فیصلہ آ جائے گا اور امکان دو سے پائچ سال کے درمیان کی کوئی صدا مل سکتی ہے کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جس میں دو سے پائچ سال کی صدا ملے گی لیکن اگر یہ دو سال کی صدا ہوتی ہے تو ناہلی کی مدد جو ہے وہ نیب کیس میں مقرر ہے وہ ناہلی پائچ سے دس سال ہو سکتی ہے وہ عدالت ڈکلیئر کرے گی وہی عدالت جو صدا دے گی وہی اس کی ناہلی بھی ڈکلیئر کرے گی اور پھر اس کے بعد عمران خان پر یہ لاغو ہوگا اور پھر اپیل کا فیصلہ ہوگا وہ اپنی جگہ اب آتے ہیں ناظرین نو مئی کے جانب آج ان سیادہ دشتگردی کے جج ملک ایجاز عاصف ایجاز ان کا نام ہے انہوں نے اڈیالا کے جیل میں جا کر سمات کی آہ تھانہ آرے بزار نے بارہ مقدمات میں عمران خان کے لیے آہ مانگی تھی آہ کسٹڈی آہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا دو روز دو دن کا ڈیمانڈ دیا گیا کر کسٹڈی دے دی گئی ہے معاف کیجئے گا لیکن یہ کہا گیا کہ ایجاز جیلی میں تحقیقات کرے کیونکہ عمران خان کی وہ لائف سرٹ ہے اور ان کو جیل سے نکالا نہیں جا سکتا اس لیے آہ پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام بارہ مقدمات کی تفصیش دو روز میں مکمل کر لے اور تیسے دن وہ اپنی رپورٹ عدالت پر جمع کر آئے کہ تفصیش کا کیا نتیجہ نکلا آہ یہ آہ یہ بھی ایمپورٹن کیس ہے کیونکہ آہ اس معاملے میں ہم آپ کو یہ ضرور تفصیل بتا سکتے ہیں کہ یہ مقدمات صرف راول پنڈک ہیں جو لہور میں پشاور میں آہ دیر میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں وہ مقدمات ان میں شامل نہیں ہے ان مقدمات کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اہم اہم جگہیں وہ بتا دیتا ہوں جی ایس کیو پر اٹیک ہوا تھا وہ اس میں شامل ہے آہ پھر آرمی ویلفرے ٹرس پر اٹیک ہوا تھا ویلفرے ٹرس کی بیلڈنگ میں جا کر فرنیچر کو آگ لگائی گئی توڑا گیا یہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں پھرے سب سے جو ایمپورٹنٹ تھی ناظرین وہ ایم ایچ ہاسپیٹل کے کمپاؤنڈ میں باقی ہے آرن فورسیز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دل کے امراض ہے اور نیچی جو ہیں مریض وہ بھی وہاں داخل ہوتے ہیں اس کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی پھر آگ لگائی گی سینیوں کے پاس رکھ کر آگ لگائی گئی کئی وارڈز میں دھواں داخل ہوا خال کے گھول گھوئے کے داخل ہوئے اور اس سے مریضوں کو دم گھس سکتا تھا یہ ڈاکٹرز کی رائے ہیں میری نہیں اور وہ ان ملزمان کی شراخت کا عمل بھی جاری ہے گزشتہ روز ایک اس حوالے سے ویڈیو بھی سامنے آئی تھی یہ اہم مقدمات ہے باقی جو اور آہ راول پنڈی میں اردگرد آہ جو آہ فوجی تنصیبات تھی ان کے اوپر جس نے عملے کی کوشش ہوئی راول پنڈی میں یہ جو آئی ایس آئی کا آفیس ہے مری روڈ پر اس کے سامنے بھی ایک عملہ ہوا تھا وہ بھی آہ اس میں شاید شامل ہو آہ مجھے اس اس کی ابھی تفصیل نہیں معلوم لیکن آرے بازار تھانے کے حدود میں یہ چیزیں آتی ہیں آرے بازار تھانے کے حدود میں اور بھی کچھ معاملہ آتے ہوں گے جہاں آہ یہ توڑ پوڑ گی اور آہ ان کو شامل کیا گیا بارہ مقدمات ہیں ناظرین اب نیب ہی کا معاملہ ایمپورٹنڈ معاملہ ہے آہ گزشتہ روز نوازشیف صاحب کی تاہیہ تاہیلی تو ختم ہو گئی لیکن نیب میں ایک شریف 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 ٹرسٹ کیس میں نوازشیف صاحب اور ان کی فیملی آہ کے خلاف ایک تحقیقات جاری تھی نیب کے ایگزیکشنی بورڈ کا اجلاس ہوا گزشتہ اور نیب نے وہ انکوائری بند کرنے کی مجھولی دی یعنی اب انکوائری نہیں ہوگی اب نوازشیف صاحب کی راہ میں الیکشن لڑنے کی راہ میں معمولی سے معمولی رکاوٹ بھی نہیں ہے آہ ایسے مواقع پر جب آپ انکوائریز کو ختم کرتے ہیں تو اس پر سوالات جنم لیتے ہیں پی ٹی آئی اس پر سوالات اٹھا رہی ہے باقی لوگ بھی سوالات اٹھانے اور اگلے جنم میں بھی اٹھائیں گے لیکن نیب کا فیصلہ ہے کیا کہا جا سکتا ہے تاکتر کی بات تو من نہ ہی پڑتی ہے ناظر باتیں پی ایسے کی جاتے ہیں آج پی ایسے کے مرکیا رائی جو بیس پرائیس تھی وہ سات ارب پیتیس کروڑ روپے تھی اے سپورٹ یعنی جو اے آر آئی کا سپورٹ چینل ہے اس نے یہ چھ ارب اٹھائیس کروڑ روپے کی بولی دے اس کے مقابلے میں ٹین سپورٹس نے پانچ ارب کی چھ ارب چھ ارب تیس کروڑ معاف کیجئے گا چھ ارب تیس کروڑ میں خریدا ہے اے آر آئی کے اے چینل نے اے سپورٹس نے جس کے وسیم اکرم جس کے پریزیڈنٹ ہے ہیڈ ہے اس چینل کے فگر آگا اس کے ساتھ ساتھ ٹین سپورٹس مقابلے میں تھا ٹین سپورٹس نے پانچ ارب اٹھائیس کروڑ کی بولی لگائی تھی جبکہ پی ٹی وی سپورٹس نے پانچ ارب پچیس کروڑ کی بولی لگائی تھی پی ٹی وی سپورٹس جو ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا ریوینیو اس نے لاس کیا ہے کیونکہ ابھی حال میں جب یہ اسٹریلیا پاکستان سے ریس تھی تو باقی چینل پر چل رہا تھا لائیو اور پی ٹی وی سپورٹس پر رشیہ اور پتہ ہی شاید مصر کا یا کسی اور سعودی عرب کا غالباً والی بال کا میں دکھایا جا رہا تھا یہ بھی ہمارے ارباب اختیار کے سوچنے کی بات ہے ناظرین اب اسی میں ڈیجیٹل میڈیا رائٹس بھی فروخت ہوئے ہیں بلیٹس نامی کمپنی نے ایک ارب نوے کروڑ میں یہ رائٹس خریدے ہیں امپورٹر بات ہے یہ لوگوں کی دلچسپیہ کرکٹ سے اپنے کا آپ کی دلچسپی ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کریں اب ناظرین آتے ہیں آج کی خبر کی دانی شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کمپین جو ہے وہ خود چلائیں گے مریم بی بی چلائیں گی اور حمدہ چلائیں گے یہ انہوں ان کے الفاظ ہیں یعنی مریم نواز حمدہ شہباز شریف اور شہباز شریف مل کا کمپین چلائیں گے نواز شریف صاحب بانسیرہ میں ایک جلسہ کریں گے بائیس جنوری کو اور بہت بھی اگر کر لیں تو دو یا تین یا چار جلسے کو ایڈرس کر لیں گے یعنی نواز شریف صاحب کیمپین نہیں چلائیں گے نواز شریف صاحب کے قریب دوستوں سے اپنے پوچھا کچھ ان کے جو قریب ہلکے ہیں ان سے اپنے آج پوچھا کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں جا رہے ایڈریکشن کیمپین میں وہ کہتے ہیں مسلمی نون تو یہ کہتی ہے کہ شاید ان کی صحت تجالت نہیں دیتی حالانکہ وہ ماشاء اللہ چنگے بنے ہیں لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دو دوست ان کو لائے ہیں بیرونی دوست بھی اور پارٹی کا دوست بھی اور وہ اس بات پر تھوڑی سا پریشان بھی ہے جو میری بات بھی لوگوں سے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہن میں آ گیا ہن تھے ہن میں انتخابی کیمپین بھی چلا ہوں یعنی میں آ تو گیا ہوں اب میں انتخابی مہم بھی چلا ہوں اب جس پارٹی کا قائد انتخابی مہم چلانے پر آزی نہیں ہے وہ تین یا چار جنسوں کو ایڈرس کرے گا اس کے انتخابی نتائج جو ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اب بھی اتظار کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ایک مکملی کے نتائج کا نکلتے ہیں مجھے اجازت دیجئے ناظرین خدا حافظ